چیسیا کپ دو جار بائیس کے سپر پور کے پہلے مقابلے کے لیے بھارت اور پاکستان کی ٹیم میں ہوئی پوری طرح سے تیار ان کھلاڑیوں کو ملے کا سپر پور کے پہلے مقابلے میں موقع نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل دیو کرکیٹ میں پارت اور پاکستان کے بھی چیسیا کپ دو جار بائیس کے سپر پور کا پہلا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں چاہاں پر دونوں ٹیموں میں کئی ساندار کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے تو دوستو اس وڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے میں کس پلائنگ لے ان کے ساتھ یہ ٹیمیں میدان پر اترے گی ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا رہے گی اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کی رنڈ نیتی اور کونسی ٹیم کا پلڑا اس مقابلے میں پاری رہے گا یعنی کونسی ٹیم یہاں پر کوالی پائر میں پہنچے گی اس کے بارے میں بھی تمام جانکاری ہم آپ کو اس وڈو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے اس وڈو کے آخر تک اور ساتھ تھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھ ہی ساتھ اس وڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو ایک بہترین ٹیم مانتے ہیں تو تو دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایسیا کب دو جار بائس کے سوپر پور کا پہلا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے جہاں پر دونوں ٹیموں میں کئی ساندار کلاریوں کو موقع ملا ہے ہم بات کریں ٹیم انڈے کی تو ٹیم انڈے کی بلے باجی میں بھی کافی دم کم دیکھ رہا ہے اس ٹیم کے پاس بلے باجی میں رویت سرما کے ایر راہول ساتھی ساتھ ویرات کولی سوریو کمار یادو رسہ پند دینیس کارتک جیسے خطرناک بلے باج اس ٹیم کے پاس موجود ہے چونکہ یہاں پر ساندار پاریاں کھیل سکتے ہیں تو وہی پر گیند باجی میں بھی کافی دم کم دیکھ رہا ہے اس ٹیم کے پاس یوچو انڈر چیل آرس دیپ سنگ پونے سور کمار جیسے آکرمک گیند باج موجود ہے جو یہاں پر کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں دوسری طرف ہم پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم کی بلے باجی بھی کافی ساندار نجر آ رہی ہیں بھارت کے خلاف انہوں نے بلے باجی میں کافی دم کم دیکھایا تھا لیکن اس ٹیم کی گیند باجی تھوڑی سی کمجور دیکھی تھی تو ایسے میں یہاں پر پاکستان کی ٹیم کے گیند باجی کو ساندار پاریاں میں اترنا ہوگا تب ہی یہ ٹیم ٹیم انڈر کے سامنے ٹک سکتے ہیں لیکن ٹیم انڈر کا پرپومنس کافی ساندار دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹیم انڈر کا پرپومنس ہی کافی ساندار دیکھنے کو ملے گا ہم بات کریں اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی تو پاکستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے محمد ریجوان کے ساتھ بابر آجم یعنی کہ یہاں پر ایک بار پھر دونوں انفارم بلے باجی میں پاری کی شروعات کرتے ہوئے دیکھیں گے محمد ریجوان نے ٹیم انڈر کے قلعہ پچھلے مقابلے میں 43 رنوں کی ساندار پاری کیلی تھی تو ایسے میں یہاں پر یہ ساندار پاریاں کھیل سکتے ہیں تو بابر آجم بھی کمال کے بلے باجے اور یہاں پر کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں تو نمبر تین پر فکر جمان اتریں گے تو نمبر چار پر ابتکار احمد تو نمبر پانچ پر خسدیل ساتھ تو نمبر چھے پر ساداب خان اتریں گے تو نمبر سات پر آسی پھلی تو نمبر آٹھ پر محمد نواب وہیں نمبر نو پر حاریس رہوپ اتریں گے تو نمبر دس پر نسیم ساتھ تو نمبر گیارہ پر سہان وازدہانی اس ٹیم کی طرف سے اتریں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو ٹیم کی بلے باجی تو کافی ساندار نجرہ رہے ہیں لیکن گین باجی میں تھوڑا سا کمجوری دکھ رہی ہے چونکہ ٹیم انڈے کے بلے باجی کے سامنے اس ٹیم کے گین باجی کا ٹکنا تھوڑا سا مسکل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹیم ساندار پرپومنس کرنا چاہے گی وہیں پر دوسری طرف ہم ٹیم انڈے کی بات کریں تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے کپتان روید سرما کے ساتھ کے ایل راؤل کہ ایل راؤل پچھلے مقابلے میں پاکستان کے خلاب اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تھے لیکن ہونگ کون کے خلاب ان کا پرپومنس کافی ساندار دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے چھتیس رنوں کی ساندار پاری بھی کھیلی تھی اور یہ بھی اپنی پھوم میں اتر چکے ہیں اب صرف ٹیم انڈے کی طرف سے کپتان روید سرما ہی بڑی پاریاں نہیں کھیل پائے باقی سبھی بلے باج کافی ساندار پھوم میں اترتے ہوئے دیکھیں تو ایسے میں یہاں پر ٹیم انڈے کے کپتان روید سرما کو بھی اپنی بہترین فوم حاصل کرنی ہوگی تو ایسے میں اس مقابلے میں یہ ساندار پاریاں کھیل سکتے ہیں تو وہیں پر نمبر تین پر ویرات کولی میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے جن کا پرپومنس ہونگ کون کے خلاب کافی ساندار رہا تھا تو وہیں پر پاکستان کے خلاب بھی ان کا پرپومنس کافی ساندار دیکھنے کو ملا تھا تو نمبر چیار پر سوریو کمار یادو میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے جنہوں نے کافی ساندار پرپومنس ہونگ کون کی ٹیم کے خلاب کیا تھا انہوں نے 68 رنوں کی ناباد پاری بھی کھیلی تھی تو یہاں پر بھی یہ ساندار پرپومنس کر سکتے ہیں تو نمبر پانچ پر ویکیڈ کی پر بلے باج ریسہ پانتھ اتریں گے تو نمبر چہ پر پینیسر کا رول نباتے ہوئے دیکھیں گے دینیس کارتک تو نمبر سات پر سر رویندر چڑے جا میں اول راؤنڈر کی لڑی کی بھومی کا نپاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہیں پر نمبر آٹ پر بونیسر کمار آگرمک گین باجی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو نمبر نو پر آویس کھان تو نمبر دس پر یوچویندر چیل وہیں نمبر گیارہ پر ٹیم انڈا ایک بار پھر ارس دیپ سنگھ کو موقع دینے والی ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو ٹیم انڈا کی بھلے باجی سے لے کر گین باجی میں کافی دم کم دکھ رہا ہے تو دوستو یہاں پر پاکستان کی ٹیم اگر ہونگکوں کی قلاب ساندار جیت درج کرتی ہیں تو اس پلینگ 11 کے ساتھ سپر پور میں ٹیم انڈا کی قلاب اترنے والی ہے تو آپ کے حساب سے کیا پاکستان کی ٹیم ہونگکوں کی ٹیم کو ہرا کر سپر پور میں اپنی جگہ بنائی گی آپ ہم اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تنیوات دوستو ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے